ہائی یوسف زین رزوی ہونہ دے لکھی ہوئی نظم ایک شیر ویچ میر تقلم کیونکہ توڑا کیچ بڑا زبردست ہے لفظ آنڈا اے این کیچ بڑا سنوڈا اس واسطے چلو اے توڑے کو لفظ بھیج رہے ہیں اے یوسف یوسف تھے کبھی مصر کے بازار کی آواز یوسف تھے کبھی مصر کے بازار کی آواز یوسف تھے کبھی مصر کے بازار کی آواز بادار کی آمار یوسف تھے کبھی میں سے بادار کی آمار بادار یوسف تھے کبھی میں سے بادار کی آمار 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 یوسف تھے کبھی میں سے بادار کی آمار 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 تلوار بادار 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 ور تلوار بادار پاء مردے کو جگہ دیتی ہے بیمار کی آواز مردے کو جگہ دیتی ہے کیا بات بیمار کی آواز بازار کی آواز میار کی آواز جھنکار کی آواز اس پار کی آواز مردہ کلم دا شیر این دے بعد پھر زاکروں نے کتا سیانہ ہونا چاہی دینا بھی انڈ تے شیر کیا جی دی رکھنے چاہی دی اے پہلے مردہ کلم دا شیر سننا کافی ہے بھی میں جناب سے سامنے بھیج رہا ہے جنب بازار کی آواز میار کی آواز جھنکار کی آواز بسم اللہ بسم اللہ ہوگی ہوگی جان میرے پاس بازار کی آواز میار کی آواز جھنکار کی آواز سا جا دے تو آگے ابھی خاموش گھر ہے سا جا دے تو آگے ابھی خاموش گھر ہے کیوں بے تھے گئی شام کے دربار کی آواز سجاد تو آ کر ابھی خاموش کھڑے ہیں کیوں بیٹھ گئی شام کے کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز لو اے اے اوشیرے جنہوں میں انڈتے رکھے ہیں خصوصاً میرے یہ بیٹیاں میرے یہ بہنہ پردے چاہیوں اور اپنے وزرگان میں ریکویسٹ کر رہے ہیں غلام باسرت موتاج دعا دعا دے موتاج الحمدللہ پاک مرشد ذاتی نے سوچ نہ لو زیادہ نواز اتنی اوقات ہی نہیں بسات ہی نہیں مولادی قسم ہے میمبر تے کھڑا صرف دعا دا موتاج اگر شیر اس قابل ہوئے پھر میرا نا لے کے مہینہ بھی بڑا برکتہ والا ایک نماز اچھے میں ناچیز دا نا لے کے دعا کر دے سو میں نے پہنچو ایسی اینج نہیں مفت نہیں مانگ رہا میں شیر پڑھ کے مجبور کر سا کہ تُسا مجبور ہوئے سو میں نے دعا کرنے بازار کی آواز میار کی آواز جھنکار کی آواز بیمار کی آواز اسپار کی آواز سہ جادی کی آواز بھلا رکو گے کیسے سہ جادی کی آواز بھلا رکو گے کیسے تم سے نا رکی می سمیہ تممار کی آواز تم سے نا رکی می سمیہ تممار کی آواز تم سے نارکی میں سمیں سمار کی آمار